پارٹ ون میں ہم نے دیکھا کہ پیرامیڈز کو کیسے بنایا گیا اور اس میں کیا کیا چیلنجز پیش آئے اب ہم پیرامیڈز کے بارے میں اور چیلنجز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں چیلنج نمبر سیون دہ گریڈ پیرامیڈ آف گیزہ میں اب تک دو چیمبرز کا پتہ لگایا گیا ہے چونکہ سب پیرامیڈ میں سب سے بڑا اور چوڑا پیرامیڈ ہے پہلے چیمبر کا نام کوئن چیمبر جبکہ دوسرے چیمبر کو کنگ چیمبر کے نام سے جانا جاتا ہے ریسرچرز نے جب پہلی بار کنگ چیمبر میں قدم رکھا تو ان کو وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملی جو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی ان کو چار ہزار پانسو سال پرانا وہاں ایک ایسا تابوت ملا جو گرنائٹ سے بنا تھا اور جو اندر سے خالی تھا ریسرچرز کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ اس چیمبر میں جانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا جو کہ ایک چھوٹا سا ہول تھا جس میں کوئی انسان مشکل سے ہی آ اور جا سکتا ہے تو حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے گرنائٹ کے تابوت کو اندر کیسے لے جایا گیا ہوگا کئی سال کی ریسرچ کے بعد یہ پتہ لگایا گیا کہ پہلے کنگ چیمبرز کو اندر بنایا گیا اور تابوت کو بھی اسی وقت وہاں پر رکھ دیا گیا اس کے بعد چیمبرز کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا اور اس چھوٹے سے ہول کو چھوڑ دیا گیا سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے 45 سال پہلے اتنے مشکل ترین پیرامٹ کو بنانے کا ارادہ کیا اس کے بارے میں کئی ڈیفرنٹ تیوریز پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مشکل کام ایلینز نے کیا ہے جو ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے اور یہ پیرامٹس بنانے کے بعد اپنے پلانٹ پر واپس چلے گئے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مشکل کام ان غلاموں کے ذریعے کروایا گیا ہوگا جو کہ ایجپشن نہیں تھے اور ان سے زبردستی پتھر توڑائے گئے اور وزن کو اٹھوایا گیا لیکن لیٹس ریسرچ میں یہ پتہ لگا لیا گیا ہے کہ ان پیرامٹس کو کیسے بنایا گیا ہوگا جسے ساری تھیوریز ختم ہو گئی ہیں ریسرچرز نے جب وہاں پر ملنے والی ہڈیوں اور اسکیلٹن پر ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ ہڈیوں پر سرجریز بھی ہوئے ہیں اور ان پر جوڑ بھی لگے ہوئے تھے ایکسپرس کے مطابق جنہوں نے پیرامٹس بنایا تھے وہ سلیفز نہیں رہے ہوں گے بلکہ پیرامٹس کے کنسٹرکشن کے بیچ میں ان کو میڈیکل فیسیلٹیز بھی پروائیڈ کی جاتی رہی تھی کیونکہ اس زمانے میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی کہ ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرایا جائے ایکسپرس ان اسکیلٹن کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پیرامٹس بنانے والے کیسے دکھتے رہے ہوں گے چیلنج نمبر نائن اب یہ پتہ کرنا باقی تھا کہ کتنے ورکرس نے ان گریڈ پیرامٹس کو بنانے میں حصہ لیا ہوگا اگر آج کے زمانے کی بات کی جائے تو انسان سے زیادہ مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان مشینوں کی وجہ سے زیادہ تر پروڈیس کو پانچ سے چھ سالوں میں کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے لیکن اگر بات کی جائے چار ہزار پانچ سال پہلے کی تو اس وقت ان کے پاس نہ کوئی مشین تھی اور نہ ہی کوئی ایسے مورڈن ٹولز تھے جن سے وہ ان پیرامٹس کو جلدی بنا سکیں اس سے یہی لگتا ہے کہ اس وقت صرف پیرامٹس کو بنانے میں ہزاروں مزدوروں کا استعمال کیا گیا ہوگا ہسٹری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیرامٹس کو بنانے میں ایک ٹائم میں ایک لاکھ سے زیادہ مزدوروں کو کام پر لگایا گیا ہوگا جو پورے ملک سے بلائے گئے ہوں گے چیلنج نمبر ٹین اب ریسرچرز نے پیرامٹس کی کئی ساری مشٹریز کو سمجھنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی لیکن اب بھی کئی مشٹریز سولف کرنا باقی تھی اس میں سب سے بڑی مشٹری یہ تھی کہ آخر کار ان پیرامٹس کو کیوں بنایا گیا ساٹھ لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزن اور تیس لاکھ پتھروں کا استعمال کر کے صرف ایک پیرامٹس کو بنایا گیا اس طرح ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کیوں بنایا گیا ایکسپرز کے مطابق صفر ممیز کو دفنانے کے لیے اتنی محنت نہیں کی گئی ہوگی ان پیرامٹس کو بنانے کا کچھ اور ہی ریزن رہا ہوگا ان ریزن کو سمجھنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پر کئی ریسرچرز اور ایکسپرز کو بلایا گیا کچھ ایکسپرز نے یہ ریزل نکالا کہ ان پیرامٹس کو بنانے کا ریزن یہ تھا کہ ان انسانوں کو گوڑ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے اس ٹائم کے ایجپشن کا یہ بلیف تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ آسمان میں ایک اسٹار بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد یہ دنیا میں اپنے فیملی اور ساتھیوں کے کام آتا رہتا ہے اس کے لیے یہ پیرامٹس بنا کر اس میں ان کو دفنا دیا گیا لیکن یہ بھی ایک تھیوری ہی ہے اصل وجہ کا ابھی بھی ریسرچرز پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں چیلنج نمبر 11 1980 میں پیرامٹس پر ایک سپیشل ایکس ریز کا استعمال کیا گیا جسی یہ پتا چلا کہ کوئن اور کنگ چیمبرز کے علاوہ بھی اس کے ٹوپ پر ایک دوسرا چیمبر بھی موجود ہے ڈاکٹر زہی حواس کے مطابق شاید اسی سیکرٹ چیمبر میں پیرامٹس کی کئی ساری مسٹریز موجود ہو سکتی ہیں چیلنج نمبر 12 ایکسپرس کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی تھا کہ ان تین پیرامٹس کا اسٹیکچر ایک دوسرے سے الائن نہیں کر رہا تھا آخر جب پیتالیس سو سال پہلے جلنوں نے اتنے بہترین طریقے سے پیرامٹس کو بنایا لیکن ان تین پیرامٹس کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا کیوں ان کی پوزیشن ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی تھی لیکن ایک ایکسپرٹ روبرٹ پوال نے اس مسٹری کو سولو کر ہی لیا ان کے مطابق یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں تھا بلکہ ان کو پلان کر کے بنایا گیا تھا اس زمانے میں ایجپشن اسٹارز کو مانتے تھے اس لیے ایجپشنز نے اورینس بیلڈ کے تین اسٹارز کے حساب سے ان پیرامٹس کو ڈیزائن کیا اگر دھیان سے دیکھا جائے تو ان تین اسٹارز میں دو برائٹ اسٹارز ہیں جبکہ تیسرا اسٹارز ڈیم ہے اور باقی دو اسٹارز سے تھوڑا ہٹ کر ہے اسٹارز کے ان پیٹرنز کو گیزہ کے ان تین پیرامٹس کو بنانے میں استعمال کیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں